پرم ستکار یو گرو سواری ساتھ سنگ جی کچھ سمیں تو بلکہ میں کہہ دیما کچھ سالنا تو ہی آسا کی وار دی پاون پویتر بانی دی ویچار آپ جی دی اسیسنل ارمب ہے جو جو ستگرو ایسیاں بخشا رحمتہ کردینے انجل بڑھاندینے آپ جی دے ناس اس اگام اکاتھ اپار بیانت اگوچر بانی دی ویچار تجھ من بودی دے ویشن اور ستگرو آپ رحمت کر کے کرا دن دیں کل دی ویچار تارا بچ آسا ساریاں نے آسا کی وار دی پاون پویتر بانی دے پندر بھی پاوڑی دے اس لوک دی ویچار گرو دی کرپن اور آپس سنجی کی تیسی نہ یہ تٹھا ہے نہ مل لگا ہے نہ یہ جلائے نہ جائے تانسو مانس نان کا جو گل چل لے پائے میں آپ جی دے چرنا مجھ بنتی کریں کیونکہ کل اے سنگتا نہیں سنس تو میں تھوڑا جا پیچھوں لگا سناتن متو جدو بچہ نو سال دا ہو جاندہ ہے اسنو جنجیو پینایا جاندہ ہے گرو نانک پاتشاہ نو بھی ایسا ہر دیال برامن نے آکھا ہے تے میں کل آپ جی دے نال گرو دی کرپن تے سانج کیتی سی کہ شودر دے جنجو دی لمبائی ہو رہے خطری دے جنجو دی لمبائی ہو رہے تے برامن نو جڑا جنجو پایا جاندہ ہے اس دی لمبائی ہو رہے تے اس دیاں گنڈا مچ بھی پرک میں پھر بنتی کر دینا چاہنا تے اس وشن نو گرو دی کرپن آل اگے ٹور دیان شودر نو جڑا جنجو پایا جاندہ ہے اس دی لمبائی بانو میں چپے ہے پرانے زمانے میں ایس طرح کر کے پمیش کری دی سی مئیر دہور کوئی تصادن نہیں سی اس دی جڑی گنڈ دیتی جاندی ہے گرو کرپا کرے بخشش کرے او گنڈ جڑی ہے جڑی ویشنو پایا جائے گا او دی گنڈ وشن گنڈ دی شودر واسطے جنجو نہیں ہے اس تری واسطے بھی نہیں ہے شودر اس دادکاری نہیں اس تری بھی اس دادکاری نہیں میرے پاتشاہ نے تائی منع کیتا سی میں بنتی کیتا سی کسے تارمک چیننال گرو نانک پاتشاہ نو نفرت نہیں سی جے نفرت اندی تے پھر نوے نانک جنجو دی کھاتر شہیدی کیوں دے پر گرو نے جو رمج سڑی چھوڑی ویچ پائی یہ وہ بہت اگمی ہے اس واسطے جڑا ویش دے گھڑ ویچ پایا جاندہ ہے اس دی جڑی لمبائی ہے وہ بانویں چپے ہے اسنو جڑی گنڈ دیتی جاندی ہے وہ ویشن گنڈ ہے جڑا خطری دے گھڑ ویچ پایا جاندہ ہے اس دی نمبائی چرانویں چپے ہے اسنو جڑی گنڈ دیتی جاندی ہے وہ شیب گنڈ ہے کہ جڑا برامن دے گھڑ ویچ پایا جاندہ ہے اس دی نمبائی چھانویں چپے ہے اسنو جڑی گنڈ دیتی جاندی ہے وہ برام گنڈ ہے کتھو تک دی بیچار ستگرو دی رحمت اسیش بکشش ناڑ اساساریاں نے کل دے دیوان بچ کیتی سی آؤ میرے پاتشاہ بکشش کردے نے تانگرو نانک صاحب جی مہاراج نے پند تہر دیالنو آکھیا پند جی یہ جو سوطر تسی لے کے میننو پوانا چندے ہو میرے پاتشاہ دا ذکر کر رہے نے چوکڑ مل انایا چوکڑ چوکڑ دا مطلب ہے چار کودیاں پرانے زمانے چھ کودیاں میں ایک سکہ سی ایک کرنسی سی چوکڑ آکھیا اے تاگہ جڑا سوطر تسی لے آئے ہو اے چار کودیاں دا تسی مل بجاروں لے آئے ہو تے مل دے للے نو سیاریے مل نار انایا آپ جی نے اے سوطر تاگہ بجاروں مل لے آندا ہے بہے چونکے پایا کہ اے بھی میں بہنتی کرنا سی پرانی سنسکریتی نو گرو دی کرپا نال بہت پول چوکے ہیں کیونکہ موڈرنائز ہو گیا جمانہ اس واسطے بانی دی گو جراز زمجھ بھی نہیں ہوں دے جتھے کسے کام دی پویتر تا واسطے پوچا پھیریا جاندہ سی اسنو چاؤں کا کہندے سی کہ عام طورتے جتھے پاک سال اندی سی جتھے پوجن بنایا جاندہ سی اس جگہ نوی چاؤں کا کہندے سی اتھے بھی ستکاری یوگ وڈیریاں مطامہ پہلنا سویرے اٹھ کے روج پوچا بھیردیاں سنچلتے شاید آپ جنہوں پتہ ہوئے گا جیڑیاں وڈیریاں ستکاری یوگ مطامہ بیٹھیاں جیڑے سنسکریتی تو واقع بنے صدگر کہند نے چوکڑ مل انایا آکھیا چار کوڑیاں نل تسی اتاگا پیسیاں نل خرید کے لیائے ہو مل لے کے آئے ہو پندے جی بہے بہے دہاہے نو پھر سی آریئے بیٹھ کے چونکے پایا چونکے نہیں ککے اتے دو لوانے جس دن میرا توڑا اچارن کچھ ٹھیک ہو جائے گا ارث سمجھنے شروع ہو جانگے خالی اچارن ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں بانی کی کہہ رہی ہے سنکیت کی ہو رہی ہے عام طور پر اسی چونکے پڑھ دے میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بہے دہاہنسیاری بیٹھ کے چونکے اس پویتر تھانو لیمب کے او دے بچ بیٹھ کے تسی اے پندے ہو بہے چونکے پایا سکھا کان چڑھائیا اے سکھا نہیں ہے شبد اگر سکھا پڑیئے تا پھر پرورل ہو جائے گا ایک سکھ دا ایتے سکھا دا مطلب ہے شکشا سکھیا جسنو اسی دیکھشا کہنے ہیں شبد دے دو پہلو نے شکشا بھی تے دیکھشا بھی شکشا اسی گرو گرن سہیب جی مہاراج کو لوں روج لیندے ہیں تے دیکھشا زندگی وچ پنیا پیاریاں کو لوں اہونے پائی سب کہہ کے گہنے اکو باری مر دی شبد دے دو پہلو نے شکشا بھی تے دیکھشا بھی شکشا گرو گرن روج لیندی ہیں دیکھشا اکو باری لیندی ہیں امرد دی دات یہ دو پہلو لیں شبد دے اس واسطے میرے پاتشا کہہ رہے ہیں گروہ نانک پاتشاہ نے سکھا کان چڑھائیاں میں تو اٹھے سامنے کہہ دینا چاہنا چڑھائیاں نہیں ہے بہوچن نہیں ہے شبد جیسے آپ جی رہ راس پڑھ دے ہو تو دوینہ سدھی کنینہ پائیا ناٹ پائیا اے میرے گردیو تیرے تو بغیر زندگی وچ کسی نو کامیابی آئی تک نصیب ہوئی نہیں پاتشاہ کنینہ تو دوینہ سدھی کنینہ پائیا کرم ملا ہے نہ ہی ٹھاک رہایا جے تیری بکشش مل جائے اس بندے دی زندگی وچ اوبسٹیکلز نے یوں دیا وکار اسنو روک دے نہیں واشنا وہاں اسنو اوبسٹیکل نہیں کر دیا کرم ملا ہے کرم اتھے فارسی دے شبت بکشش کرم ملا ہے نہ ہی ٹھاک رہایا اسی جدوں بچے بچی دا رشتہ کر دیا روک دینے کہنے اسی ٹھاکہ دے دیتا ہے مینز روک دیتا ہے کرم ملا ہے نہ ہی ٹھاک رہایا تو دوینہ سدھی کنینہ پائیا ناٹ پائیا اس واسطے مہارک نے سکھا کان چڑھائیا آکھیا شکشہ کاندے وچ دے دیتی برامن نے دیکھشا دے دیتی جنجو پانو والے نو آپ جی دیکھ رہے ہو شبت شروپ بڑی بکشش ہے کیونکہ سکرین سامنے ہے کاندے نننے نو سیاری ہے کان وچ میں آپ جنو ارز کرتا ہوں یہ مہاراج نے اسیاں بکشا کر کے ساڑی چوڑی بچ پائیے پہلا اکھری سمجھ آ جائے پھر پاورت سمجھ آ جائے پھر صدگرو کرپاکن انپوی گیان پر گھٹ ہو جائے گربانی دی پہلی سٹیج ہے اکھری ارث اکھری سمجھ آ جائے اکھر کی کہہ رہے ہیں دوسرا ہے پاو کی ہے تیسرا ہے انپو کی ہے اکھران دا گھان باروں اندر آئے گا جس دن گروہ انپو بنا دے گا اندرو بار جائے گا اکھران دا گھان باروں اندر آئے گا اکھران دی سوج باروں اندر آئے گی جس دن انپو بن جائے گا اندرو پھٹے گا سلما جس دن گروہ انپاہ بنا دے گا یا اندرو پھٹے گا تو میرے پادشاہ کہہ رہے نے سکھا کان چڑھائیا گور برامن تھیا تھیا نہیں جب تو سی تیانل دیکھو گے گروہ کے کیرتنی گاندے نے آسا کی بار آپ جیسے سننے ہیں سارے گردوارے میں ایک ایک لفظ مجھ گرائی چکی تھی آج تو لے کے تیرہ ایک گروہ ہے برامن جس نے تینوں منتر دیتا ہے دیکھشا دیتی ہے سکھا دیتی ہے سکھا دیتی ہے ست گروہ کہہ رہے نے آکھیا پندجی تسی اس طرح کر دے ہو نا چار کودیاں دا سوٹ لے آ کے اسنوں چونکے بچ پویتر تھا کر کے بیٹھ کے پان دے ہو تے پان وارے دے کان مچ اپنی سکھیا گر منتر دن دے ہو تے آج تو کہن دے ہو بھی ہون میں تیرا گروہ سکھا کان چڑھائیا گور برامن تھے یا ناٹھ تھیا کہ آج تو میں تیرا گروہ ہو گیا ہوں تھیا ہون دا تے پھر تھتھے نو بیاری ہون دی گور برامن تھے یا پر ست گروہ کہہ دے نے او موہ مہاراکہ نے جن نے جنجو پایا تے ہو جدو مر گیا سریر ہو دا بینس گیا او چڑھ پیا تے ہو جنجو بھی نال جانتے سڑ گیا چیتا بھی جا بار رہ گیا او موہ او چڑھ پیا وے تگا گیا تے آپ جنو پتا ہونا چاہی دے اسی کہنے یا تاگا ہریانے دے لوگ کہنے نے تاگا اسی کہنے یا وقت کیو ہے عربی دا شبد ہے وقت سڑ گروہ نے بانچ لیا ہے وقت نہ پائیو کادیاں جے لکھن لے سڑ گروہ گروہ گرنسیب جی دیے وڈی آئی ہے بیانت پاشاوانے انیک کام پاشاوانے جس دن سانوے سمجھ آئے گی گروہ نے اس پاشاوے چی بچن کی تینے جس پاشا دا کوئی سامنے آیا ہے تسی ملے ایتھے بولو تے میں تے ہونے اٹھ کے ٹور جانا ہے منہ تے بیرے تے پلے ہی کچھ نہیں پینا سڑ گروہ نے یہ وڈی آئی ہے مہاراج جنہوں ملے نے وہ دی پاشاوے چگل کی تی ہے یہ بکشی شیطان گروہ گرنسیب جی مہاراج تی ہے سڑ گروہ نے او موہ جنہے گل وچ پایا سی جدہو دا شریر بن سیا او چڑ پے آتے جیڑا جنجو پایا سی ہوتے رہ گیا وے تگہ گیا تے سڑ گروہ نے پھر جیو آتمہ دے نالتے جنجو نہیں گیا برامن جی جیو آتمہ دے نالتے پھر اے نہیں گیا تے پھر میرے سڑ گروہ نے بخشش کر دیتی رحمت کر دیتی میں ایک گل آپ جی نے پویتر چلنا مجھ کر دینا چلنا کیونکہ آپ جی نے پیشل دینا مجھ بہت وڈا سماگم کیتا ہے یاد رکھے ہو دیا سنتوک سچ ترم کوئی کسے نو دے نہیں جے سکتا اس پلے کھے وچھ نہ رہنا کوئی نہیں کسے نو دے سکتا تُسیہ اکھو سنتوک تو انو کوئی دے دے بے نہیں دے سکے گا پھر لاب کی یہ سکیرتن دا اس سماگم دا اس کتھا دا گردوارے اون دا میں بینتی کر دایا آپ جی تیدہ چلنا مجھ دیا دی پیاس مل دیئے تھو آنکے سنتوک دی تڑپ مل دیئے تھو آنکے گیان دی پیاس مل دیئے تھو آنکے تے جن آنو پیاس مل جان دیئے اندہ جیون بجلنا دا گروہ ارچن صاحب دے بول جس جان کو پرب درس پیاسا نانک تاں کے بال بال جاسا آ مل دا اس تڑپ نال اندروں سنتوک پیدا کرنا پہے گا میں نو تو آنو آپنو اس تڑپ نال ترم پرگٹ کرنا پہے گا اندروں آپنو اس پیاس نال دیا پرگٹ کرنی پہے گی آپنو سنجم پرگٹ کرنا پہے گا آپنو ایتھو کیول گائیڈ لائن ملے گی پیاس ملے گی آہ ملے گا اس واسطے آنکے گردوارے اس واسطے بکشیاں ہویاں دے بول سننے نے اس واسطے بکشیاں ہویاں دے سنگت کرنی ہے تو سیاں کو کوئی سنتوک تو اڈی چوڑی بچ پا دے بھی ایسا نہیں ہے آکھیے بھی سنتوک خرید لائیے ایسا بھی نہیں ہے سنتوک ویچ دائیے ایسا بھی نہیں ہے ترم ویچ دائیے ایسا بھی نہیں ہے ملک خرید لائیے ایسا بھی نہیں ہے تڑپ مل دیئے سبسنگت وچوان کے سوجی مل دیئے پیاس مل دی اس پیاس دے مطابق جدو جیون دے کرم ٹال دے نے وہ پھالو دے ویچھو پرگٹ ہو جانا میری تجھ بودھی مطابق اس واسطے میرے پادشاہ بخشش کر رہے ہیں رحمت کر رہے ہیں کہ پھر ستگر جی نے آکھیا کہ کسے دی گل نہیں کہ وہ جنجو پان والے دی نہیں ستگر بخشش کرنگے اگلے سلوک ویچھ رحمت کرنگے جی تو بھی نرے چن نہیں پائے نے امرت والے تے یہ کم نے کی تے حال تیرا بھی ای ہوئے گا گل دوسرے نو کہنی نہیں پرتھائیں ساکھی مہاپرک بول دے سانجی سگل جہاں نے گرودی بانی ساریاں واسطے بول دئیے ایک واسطے نہیں بول دی پرتھائیں ساکھی مہاپرک بول دے سانجی سگل جہاں نے بانی پرب کی سب کو بولا ہے ساریاں واسطے بول دئیے ایک واسطے نہیں اینی بھی مسلمان واسطے بول دئیے سکھ واسطے نہیں بول دی چھپ کر جن دی کس وٹی دا اے کم نہیں بھی سونا کدھروں آیا ہے کہ چنگے بڑے شہر بچو آیا تھے کس وٹی کھوٹنا دسے تھے مارے پنڈ بچو آیا تھے دس دے گی کس وٹی دا اے کم نہیں ہے بانی دا اے کم نہیں ہے اب تو اپنے اگن تے پاہ میں چھپا کے راکھتے دوجیاں تے ہجتا کری جانا ایسا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے اے امرت تاری نمی بول دی ہے اے سنت تاری نمی بول دی ہے اے جنیو تاری نمی بول دی ہے اے تلک تاری نمی بول دی ہے اے ساریاں نم بول دی ہے بانی پرب کی سب کو بولا ہے پھر کر دی کیے آپ اڈول نہ کب ہوں ڈولا ہے آؤ میرے ستگرو نے کس طرح بکشش کر دیتی رحمت کرتی آکھا پنڈ جی جیڑے سریر دے تارمک چن مندی ویچار تارہ نہیں بدل سکے سوچ نہیں بدل سکے کرم نہیں بدل سکے پھر اوہ سریر دے تارمک چننا دا کی فیدہ ہے میرے پاتشاہ اگلے سلوک بچ بکشش کر رہے ہیں کرپالتہ کر رہے ہیں اے نہیں کہ کیول برامن نو جنجو واسطے ہیں اسی جنہ نے کرپان پائی ساڑھے واسطے نہیں ہے ایسا نہیں ہے پاہ میں وہ کوئی بھی ہے ستگرو کہہ رہے ہیں محلہ پہلا آکھا لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال یاد رکھنا جدو لکھ دے کھکے تلے اونکڑ آ جائے گا پھر ایک لکھ ہوئے گا ہونتے لکھاں بہو اچنا ہے مہاراج کہہ دنے پا کے تارمک چن تے کرنیاں چوریاں تارمک چن پا کے چوریاں کرنیاں کسے دے تانوال تکنا تانوال تکنا لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں چوٹ بارنے تے لکھ گال تے اپنے مو توں آپ شبد بولنے پا کے تارمک چن ستگرو کہنے جس تارمک چن تے را کرم نہیں بدلیا اوہ پکھنڈ ہے پکھنڈ ہو رکھنوں کہنے جو تانو تے کر رہے ہیں من نہیں کر رہے ہیں ستگرو دے بول پاکھنڈ پار برم کدے نہ پائے جو تھے پکھنڈ دے ڈڈے نو سی آری ہے پکھنڈ نال جے پکھنڈ دے ڈڈے نو سی آری نہ ہوندی پکھنڈ نال ارثبانی نہ سکدا پاکھنڈ پار برم کدے نہ پائے پر ماتمہ تے تے نو کدی پراپت نہیں ہوئے گا پکھنڈ نال سنسار وچ تھوڑی بہتی بڑی آئی چھوٹھی مل جائے گی وہ کھاوا ہو جائے گا کہ پکھنڈ دی پریباشہ کی یہ جو تان کہہ رہے ہیں مو کہہ رہے ہیں من چتے ہیں نہیں ستگرو دے بول انتر بیکھ مکھ امرت سناوے انتر دے رارے نو میسے آری ہے مکھ دے کھنو میسے آری ہے مہارات کے اندر مانویچ تے زہرے مو تو امرتیاں کرنا کرتا ہے پاکھنڈ دے بول اندر تے زہرے اندر تے ویر ورود ایرکھائے چوریاں نے جاریاں نے میرے ستگرو کہہ رہے ہیں لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوریاں لکھ گال اب شبد بولنے مو تو کہیاں دا تے تکیاں کلام ہی مو تو ماری گال کرنا ہی ہے بول دے یہ اس طرح ستگرو بچن کر دے نے لکھ ٹھگیاں پہنامیاں تے آپ جنو بنتی کر دے نا پہنامی کسنو کہنے نے کسے دی ایمانت وچھ خیانت کرنی کہ ترے شبد نے ایمانت خیانت دیانت جڑے لوگ کسے دی ایمانت وچھ خیانت کر دے نے وہ کدھی بھی دیانت نہیں پاسکتے سوالی پیدا نہیں ہندہ ضمیر ویچ کے کدھی تقدیر نہیں بنی پاتشاہ کہہ رہے ہیں اگے چل کے مہاراج نے ضمیر ویچن دی گل کرنی ہے سلوک ویچ اگے چل کے جس دن ایک سلوک بھی میری تو اڈی سمجھ بچا گیا ایک پنگٹی بھی سمجھ جائے گا زندگی بزنی شروع ہو جائے گی اس دن پتہ لگے گا بھی ستگرو کی کہہ رہے ہیں میں کدھر جا رہے ہوں میرے پاتشاہ کی کہہ رہے ہیں تے میری سوچ کی یہ میں آسا کی وارت کنے سالہ تو سن رہے ہوں کنے سال ہو گئے میں انہوں آسا دیوار سن دیا کرتن کر دیا کتھا کر دیا پر زندگی کی یہ پاتشاہ دے بول لکھ ٹھگیاں پہنامیاں ستگرو کہنے نے پہنامی شبد اتھے برتیا جاندہ ہے جتھے کسے نہ لے وشواش کاتھ کریے کوئی امانت رکھ گیا مکر گیا شاید تو اڈے بچوں کوئی بزرگ بیٹھے ہوں پاکستان تو جدھوں لوگ پارٹیشن ہوئی سی کئیان لوگاں نے اپنا گینہ اپنی امانت کے سشوکار کو رکھی سیے تھیان کے لوگ مکر گرنے انہوں نے پہنامیاں وشواش کاتھ کرنا کسے تے پروسہ گیتا ہے وشواش کاتھ کرنا اور میں ارض کر دینا چاہنا آج زندگی چیز تو انہوں کئی واری ملیا ہوئے گا تیت سے تو اڈے اندر بھی ہوئے گا بھئی میں امرت تاریخ کے وشواش گیتا سی انہوں نے میرے انا وشواش کاتھ کیتا ہے منہوں زندگی چیز بہت ساری دنیا تے ویچردیاں مل دے نہیں ہو جو مثال کہ میں کل گی تار دا سکھ جان کے وشواش گیتا سی انہیں میرے انا وشواش کاتھ کیتا ہے میں دی بیبی داڑی تے پنجاں ککاراں تے یقین کیتا سی انہیں میرے انا تو کھا کر لیا ہے اسے ملنگے تو انہوں دنیا تے میرے پادشاہ جو کہہ رہے ہیں اسمان تے کدی تھلے آ سکتا ہے زمین تے شاید کدی اوپر چلی جا سکتا ہے ست گروہ دا ایک بول بھی کدی ہونا نہیں ہو سکتا لکھ تھگیاں پہنامیاں رات دن سجین آل مارا کے انہیں من نل تے ہو رہے ہیں روچ من وچ تے بے چوریاں نے یاریاں نے تھگیاں نے گندے بول نے انتہ کرن وچ تے جمع ہویا ہے اندر تے ایمیج اے پہی ہے لکھ تھگیاں پہنامیاں رات دن سجین آل تے ست گروہ کہہ دیں تگ کپاہوں کٹی ہے بامن وٹے آئے آکھیا کےول رون تو چار تندہ وٹ کے تے توں آن کے کسے دے گھڑ پا دے میں تے کی سمجھیں گا جیون بدل گیا ہے کنی بکشش نار میرے ست گروہ نے آکھیا جو تیرا سریرک کرم تے چن نجر آرہے نے کہ تیرے ہردے دا شنگار ہوں کیوں کیوں کہ جدو جیو آتما سنسار تو رخصت ہوئے گی سریرک تے تھرے جائے گا تاکھ کپاہوں کٹی ہے آکھیا اتتا آگے کٹے جاندے نے کپاہ تو رون تو کوٹن تو بامن وٹے آئے پھر تس اسنو وٹ چاڑ کے پا دندے ہو تے پھر کردے کیسے نو دن لوگ اس رسم تے کی کیتا جاندہ سی جینا خطریاں نو آنکے پایا جاندہ سی اونا دے کر پھر بکرے دا میٹ بنایا جاندہ سی ست گروہ کہہ رہے نے تو اٹھے سامنے ہیں رو جسی سن دے ہیں کوہو بکرہ وشرام کو دے ہاہنو سیاریے کو کے مار کے کو دے ہاہنو سیاری کو کے بکرہ ماریا گیا مار کے پھر کی گیتا رن کھایا رن دے نننو پھر سیاریے رن کے مہراج کہہ دے ہیں تو یہ چار تا گیدیاں تندہ پاؤں دا ہے تے سارا پروار تے سارا شریکہ بیٹھ کے آن دے آئے گروہ وڑا بڑھ گیا تے پھر بکرہ بڑھا کے کھان دے ہیں کوہو بکرہ رن کھایا رن دے ننن سیاریے رن کے اتھرلے چھوٹا جہا ہلنٹ بھی پہ آئے ہاہے دیا بھائی دے رہے ہیں رن کے کوہو بکرہ رن کھایا سب کو آکھ ہے پھائے تے پھر سارے رشتے دار تے ساری برادری جیڑے میمبر کٹھے کیتے ہوں دے نے اس روٹی باز تے کہہ دے نے با جی بھائے جنجو وڑا بن گیا گروہ وڑا بن گیا سب کو آکھ ہے پھائے میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں کرپہ کہہ رہے ہیں ہوئے پرانا سٹی ہے مہاراج کہنے پھر جنجو جے کر پرانا ہو جائے پھر انو بدلی دے گروہ سکھو بے ہاتھ جوڑ کے بہنتی کرنا ایسا نہ کرے کچھ ہو نہ سمجھ لینا گاترہ تے ہسی بھی بدل دے پر جو گاترے دا صدامت جو کرپان دا صدامت سی ہو کرے شوکشم سریر تے انکت ہو جائے کرپان دا صدامت سی کریپا جمع آن تیرا ہردہ دیا نڑ پر جائے میں کل ذکر کیتا سی ساری بیاکیا دا تیرے اندر اپنے دیش قوم دی انکھ جاگ جائے سمجھی کرپان ہردے سریر تو ہردے بے چلی گئی میں شاید آپ جی نڑ اگے بھی ایک دو واری ذکر کیتا ہے ایک واری بوم بے سماغم سی سند بابا ایشر سنگھ ورن دی برسی دا تے میں نو سنگتا نے فون کیتا کرنال پائی صاحب جی دو دن واسطے سی آؤ جرور اسی آتو انو ایٹ اک نالی پیج رہے ہیں آپ آمیں دو دن واسطے جنو میں آتو واپسی چلیا میں نو سنگھ سبا نے وڈی ساری سری سا بکشش کی تین آل سر اوپا دیتا جنو میں ائرپورٹ تے آیا تے میں واپسی آونا سی تے جیڑی بیٹی انچارج بیٹھی سی ہوتھے چیکن تے میں نو کہن لگی یہ تلوار نہیں آپ ہوائی جاج میں لے جا سکتے میں کہا بیٹا تے نو پتا نہیں یہ تلوار نہیں کرپان ہے وہ میرے والوں ویک کے حران ہوگی بھی ایک ہی کہہ رہے ہیں میں کہا یہ کرپان ہے تلوار نہیں ہے میں نو کہن لگی فلائٹ پا میں پانچ منٹ لیٹ کرا دیا پر دس کے جائے ہو فرقی ہے میں کہا یاد رکھیں تلوار دی ساری تار وچ کےول تے کےول اوفینس ہوندہ ہے تے کرپان وچ دیفینس ہوندہ ہے بس انہیں فرق تلوار او پکڑ دینے جنہیں ظلم کرنا ہے کرپان او پکڑ دینے جنہیں راکھی کرنی جیتوانو پتا لگ جاندہ تلوار تے کرپان وچ کچھ فرق ہے تسی کہنا سی چار پانچ کرپان تاری جرور بٹھاؤ پلین وچ پلین کا دی ہائی جیکنی ہوئے گا اسی جانیا ہی نہیں کرپان نہیں جانیا بس سدگرو میرہ احمد کرن جی سدگرو تن تے دین تفرہ دی چھا پہ دے گن ہردے وے چلے جانے کچھ ایسے ہی کہہ رہے ہیں گروہ نانک پاتشاہ اس لوگ اندر ہوئے پرانا سٹی ہے پی پھر پائی ہے ہور سدگروہ کرنے جنجو پرانا ہو جاندہ ہے تفر ہو جائے کر بدلیا جاندہ ہے ہور پائی ہے گاترہ پرانا ہو جائے ہور بھی پائیدہ ہے پائیدہ ہے ایک گلہ اس طرح نہیں بھی کسے نوکیول نیوہ کرن واسطے نہیں ایک گلہ اپنا جیون اچھا کرن واسطے نہیں گروہ نے دیکھیا جنجو چکی ہے انہیں واسطے نہیں ہوں دیا گروہ نے اس واسطے نہیں اچھا رہی ہیں جی اس واسطے ہوں دیا صدگروہ تیک بادر صاحب جنجو وقت اپنی قربانی مینہ دن دے انہوں نے کوئی جنجو پایا سی صدگروہ کہنے ہوئے پرانا سٹی ہے پی پھر پائی ہے ہور گروہ کوڑوں دات مانگ پاتشاہ میرا گاترہ مانگن تو پہلا پہلا میرے ہردے وچھ کرپان دی چھاپ اور گیری ہو جائے پرانا ہون تو بدلن تو پہلا پہلا یہ دات دے یہ بکشش دے منو صدگروہ کہنے نے پندجی ہوئے پرانا جو دوں پرانا سٹ دے دیں پھر لوگ کی ہور نمہ پالن دیں پھر میرے پاتشاہ کہنے لگے نانک تاگ نہ ٹٹائی آکھیا اس جنجو دا صدانت نہیں ٹٹے گا جے تاگ ہوئے جور جے کر اس جنجو دے وچھ ایک ہور کوئی کرامات ہوئے پہلے تاگ دے گگے تھا لے انکڑ ہے دوسرے تاگ دے گگے نو سے ہری ہے مچھ آرم دونا دا تاگ ہے آکھیا جے کر تو تاگہ سمجھ کے پائیں گا کچھ بھی نہیں کرے گا جے شیخشہ ہردے بچ جائے گی سب کچھ کرے گی نانک تاگ نہ ٹٹائی جے تاگ ہوئے زور پھر میرے صدگروہ جی نے بخشش کی تی تے پندج ہر دیال جی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سچے پاتشاہ تسی دس ہوگے وہ پھر کیڑا سی دانتے جنجو دا جے دا ٹٹ دا نہیں تے نار جاندہ ہے گریبن واج تسی بخشش کروگے میرے احمد کروگے جنم ساکھی کہنے دیئے پندج ہر دیال دو میں ہاتھ جوڑ کے گرون آنک صاحب دے چرنا تے نمشتار کروگے آکھیا اے میرے پاتشاہ میں تے سمجھ دے سی تسی جویں عام بچے نے اس طرح دا بچہ ہے وہ تسی بھی پر تسی میرے احمد کرو کرو تسی دس ہوگے اکیڑا تاگ گے جیڑا زور وارا ہے جیڑا نار جاندہ ہے صدگر کہنے لگے ہاں سنو پھر پاتشاہ جی نے بخشش کی تھی محلہ پہلا نائے منیے منیے نہیں منیے جدہ تسی سنوں گے آسا کی وار گروہ کے کتنے ہیں تو ہم تن سمجھ لگے گی بھی گاہ کے رہے نائے منیے ناٹ منیے ہسی جدہوں جب جی صاحب بھی پڑھ دیاں سنیاں ہی پڑھ دیاں صدگر نے تے سنیاں لکھے ہیں سنیاں صد پیر سرنات لکھے ہیں سنیاں تے لکھے ہیں ہی نہیں کرتے ہیں پھر ہسی تے سنیاں پڑھ دیاں کیوں بانی اشد پڑھن دے دو کارن نے اک تے گلت کنٹ کر لئیے اک تے انپورا میں کنٹ ہو گئی ہے اشد انہوں ہٹ دے نہیں سبا بن گیا ہے سبا بدلنا بڑا اکھا ہے جننا چر کرم ہوندہ ہے بدل جا سکدہ ہے سنسکار بن جائے ہور اکھا بدلنا سبا بن جائے بڑا اکھا بدلنا یہ چیار سٹیپ نے سنکلپ سنسکار سوری سنکلپ کرم سنسکار سبا سبا بن جائے بڑا اکھا ہے بانی گلت سکنٹ ہونا سبا بن گیا ہے بدلنا بڑا اکھا ہے بہت مشکل اس واسطے لوگ سنیاں ہی پڑی جاندے ہیں اے بھی نہیں پتا بھی سنیاں تے سنیاں وچ زمین اسبان دا فرق پہ جائے گا ارثوچ میرے پاتشاہ کہہ رہے دے نائے مننے آئے ناٹ مننیے کرو نانک صاحب دے بولنے تو اٹھے سامنے ساتھ گروہ کہنے نے نامنو منن نال جے تو من لوے نامنو میں اے بھی عرض کر دینا چاہنا جس دن سانوں پتا لگ گیا دا بھی گردوارے آن کے مطحہ ٹیکن دا کی مطلب ہے اس دن میرا تو اڈا مطحہ ٹیکنہ ہو رہ جائے گا کہ ساتھ گروہ نے کوئی گل گجی نہیں رکھی میری تو اڈی چوڑی وچ پا کے رکھی یہ ساتھ گروہ کو لو پچھلی یہ پاتشاہ تو اڈا کے مطحہ ٹیکن دی کی پریباشا ہے پاتشاہ دے بول تودنو نیوان منن تیرا ناؤ تیرے اگے مطحہ ٹیکنہ تیری گل مننہ ہے باس اور کچھ نہیں تودنو نیوان آپ جیدے سامنے یا دیکھ سکتے دوسرے آئے مطحہ ٹیکنہ تودنو نیوان تے جے ایک کرم حالی تھوڑا جا شروع بھی نہیں ہویا یاد رکھنا جس دن پوری تنا من لے گا اس دن تے ساتھ گروہ کے اندھنے مننے کی گات کہی نہ جائے پھر تے کوئی بول بھی نہیں انہوں کہہ سکتے کوئی علم بھی نہیں بیان کر سکتا پر منن دی شروعہ تے زندگی بدل جائے گی بدل جائے گی کرم بدلے گا صبح بدلے گا سنسکار بدلنگے ویچار بدلنگے مطحہ ٹیک دیا ہی نہیں تے ہو کی رہے مطحہ ٹیک چھڑیا ٹیک چھڑ دیتا ہے ساتھ گروہ کہنے تیرے کے مطحہ ٹیکنا ہے تودنو نیوان منن تیرا نہ ہو تیرے بچن مننے تیری گل مننی تیرے گل تے عمل کرنا مطحہ ٹیکنا اس واسطے میرے ساتھ گروہ جی نے کہہ دیتا بخشش کیتا نائیں مننے ہیں اکھیا نامنو منن نال ملے گا کی مہاراج نائیں مننے ہیں اتھو تاکر کرم ہے آپ جی نے تیان دینا نالی پھر لکھے آئے ہر بندہ سمجھ دا میں کرم کرام پھل کی ملے گا خالی بندہ جاب جائے نہیں کر دا پہلا پہلے تنخواہ کی دی ہوگے حالی کام شروع بھی نہیں کیتا کہنا پاس سب تنخواہ کی ملے گی حالی کام شروع بھی نہیں کیتا کرم شروع بھی نہیں کیتا پھل پہلا پہلے پہلے دا ہے میرا تندہ کھیتی دا ہے اسی لوگ پہلا دیکھ دیا ہے آپ یہ آؤٹپوٹ کنی ہے ییلڈ سیڑ دی تاں بیجیے نہیں تے نہ بیجیے تو مہاراج اینہ میں نائے منیا ایک کرم ہے جے تو نام نو من لویں گرو دے بچن نو من لویں گرو دے صدانت نو من لویں ملے گا کی صدگر کہتے ہیں میں گرانٹی کر دا پت اپ جائے تیری عزت بڑھیں گی تو سنسارتوں پگ کے جائیں گا رے رے درگا کہے نہ کو آؤ بیٹھ آدھر شب دے ہو صدگر کہتے ہیں تے نو درگاہ وچ کوئی اوے کہے کے واجنی مارے گا یہ تو نام نو مننے گا کوئی جمعانی تے نو اوے کہے نو وڑا صدگر دے ہو اور بول جس جان اوپر تیری کرپا تس کو بپنا کو اپاکھا ہے جس جان اوپر تیری کرپا آپ جی دیکھ سک دے ہو تے پڑ سک دے ہو کس کو بپنا کو اپاکھا ہے یاد رکھی انہوں اوے بامنا کہے کہ کوئی واجنی مار سکدا اور میں تھے کہہ دے ہوا میرے اتھو تک راگی یہ گل میں پیچھے نال جاوا یاد رکھنا اگر گردواریاں بچ کسے گرنٹھی دی کسے راگی سنگھ دی کسے کتھا واچک دی اگر کوئی پربندک عزت نہیں کر دے تا میں نے خی Inho reps دے حالیوں گرو اگے چکیاہی نہیں ہونا تاں نہیں انڈھی بھئی نہیں تے گرمچی گرو دےگいつکیا ہو ہوST کتے دنیا ہو دےگھنا چکے کی کسے ہو سکدا نہیں تےbarenتھا غرو اگے چکیا ہو عزت دنیا ہو دےگنا چکے نہیں تے راگی گرو اگے چکیا ہو ہوpole تے پھر سنسار ہو دےگنا چکے کیوں ہو سکدا گروہ گیسی چک دے نیتیانیا سنسار سا ڈگ چکے کدی بھی نہیں ہونا جن نانک ساتگر پوجیا تین ہار پوج کروا جن نانک ساتگر پوجیا تو ساتگر نو پوج کسے دے نیوان دی تین ہار پوج کروا تو گروہ نو پوج گروہ گیسی چک جا گروہ دی گل مل لائے گروہ دا سیدان تا اپنے ہردے بچ وصال ہے بس تامہ راجگنے جس جن اوپر تیری کرپا اس کو بپنا کو اوپا کھا ہے انہوں کوئی اوے بامنا کہے کہ نظر باج نہیں مار سکتا انہوں تے لوگ کہنے کے آؤ برامن جی سامنے تے لکھیا ہے بپر برامن نویں کہنے دے جیڑا راگی جیڑا کتھا باچے گیڑا گرنثی گروہ اگے چک گیا ہے کسی دی طاقت نہیں ہو دے گی ہوئے بھول سکے تے جس دن بول لے گا ہو دا سوامی مالک آپ پہ ہی پوچھ لے گا اے بھی میں بینتی کر دے انہوں لوڑ نہیں کچھ بھی کہنے دی کوئی نہ گلنا تو اگے لنگیا ہوندہ ہے میرے پادشاہ کہہ رہے نے کرپا کر رہے نے نائے منے آئے پت اپ جائے سادگرہ کہنے اوہ عزت ملے گی تے نو تے نو درگاہ وچ کوئی اوہ کہہ کے واج نہیں مارے گا رو کس طرح ہے چلے آ پات سے جنم سوار واجہ وائے سی چلے آ پات سے جنم سوار واجہ وائے سی اوہ سنسار تو عزت لے کے رخصت ہندہ ہے وڑیائی لے کے رخصت ہندہ ہے جنہے تے گروہ بخشش کر دیندہ ہے رحمت کر دیندہ ہے تے مہاراج کہتے ہیں جے توں مننے گا نہیں پھر کیوں ہوئے گا مات کو جانا ہے اسی انہوں پات کر دیا مات کو جانا ہے جائے یہ گلت ہو جائے گا جے تو آڈے وچھوں کو گروہ کے پاتھی سنگھ کوئی سیانے بیٹھے نہیں تا نوٹ کر لے اسی اس پنگتیدہ پاتھ اس طرح ہی کر دیا مات کو جانا جائے ایسا نہیں ہے اتھے جائے شبد ملتان دی پاتشاہ جائے میں نے جگہ پاتشاہ کے دینے مات کو جانا ہے مات کوئی سمیدہ ہوئے جائے اگہ پائے سی بھی اگہ میں انہوں تھاں مل جائے گی سادگر کہتے ہیں نہیں جہے کرم کمائے تہا ہوئے سی مہلے ہچے کا ویچار آپ ورتائے سی تو کرم دیکھا پڑے توقی نے تو اپنے وکھاوا نہ دیکھ بیکی کیتا ہے تو سادگر جی کہہ رہے ہیں نائے منے ہیں پت اپ جائے تے آکھیا پھر مہراج اکادے نال بندہ ہے جنہوں سالاہی سچ سوت سادگر کہنے پرماتمہ دی صفت و صلاح تے سچ دا سوتر بنا ایدہ سوتر بنا جس نو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ ساتھ 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 سات نانک نام رتے تنمنت ہیں اصلی امیر اونے نرتنہور سنسار صدقل کہنے باقی سنسار تھے گریبے نانک نام رتے تنمنت ہیں نرتنہور سنسار باقی سب سنسار گریبے آگیا صدقل کہنے نانک نام رتے تنمنت ہیں نرتنہور سنسار باقی تھی سب سنسار غریب ہے تو میرے پاتشاہ کہہ رہے نے کرپہ کریں نائے منے آئے پاتھ اپ جائے سالہ ہی سچ سوت جیٹو دی صفتو صلاح تے سچ دے سوتر ننکتیں گا اس طرح دا گاترہ گروہ کو لو منگیں گا ایک دن پاتھ جرور ہوئے گی صدگروہ کہتے ہیں درگاہ اندر پائی ہے میں ہاتھ جوڑ کے بینٹی کر دے نا تو آنوں ایک فارسی دا نفذ ہے تو اڈے دیش دے دا اچارن درگاہ ہے کوئی مسلمان ویر تو اڈے دوست تو ہوئے پوچھ لے نا ایک فارسی تو آیا ہے مہاراج کہنے نے ایو جی عجیب درگاہ وچھ ستکاریا جائے گا کہ جیڑے لوگ کہنے نے پائی سب جی کنہ تے ہیں نہیں گگے نو درگاہ تسی کس طرح کہہ دیتا تے میں انہوں نے کہنا ہوں نا جدہوں گروہ رحمت کرے بخشش کرے اسی سمجھ سکیے اس ست گروہ دے پاون کلامنو پاتشاہ کہنے درگاہ اندر پائی ہے تاگنات اٹس پوت مہاراج کہنے اے درگاہ تک تیرا جائے گا جنہو ہے کہ تیرا گاترہ درگاہ تک جائے گا ایدھا سیدانت درگاہ تک جائے گا گاترہ تے جنہو تے درگاہ بچ نہیں جائے گا جے کر تُو صفت و صلاح تے سچ دے سوتر نر بنایا ہوئے گا گاترہ ہوئے جنہو ہے تیرے کوئی صفت و صلاح ہی کوئی نہیں دنیا نا صلاحہ جو مارونج سی لوکا نا صلاحہ جو مار خاک تھی وہا میرے صاحبہ وہا تُو وڑی آئی کریں دنیا دی تنہ گونا دی تے آنکھیں میرا نال ٹوڑ جائے گا دنیا نا صلاحہ جو مارونج سی لوکا نا صلاحہ جو مار خاک تھی وہا میرے صاحبہ وہا اپنے ہردے بچ اے بکشش کر منگد گرو کوڑوں میں ہر ویڑے تیری صفت و صلاح تے نال جوڑا نفرت نہیں کسے نال ستکار سارے آن دے پر وڑی آئی تیری ہے وڑی آئی تیری ہے ستکار سب دے درگا اندر پائیے تاگنا تو تس پوت مہاراج کہنے اے پھر پویتر ہوئے گا تیرا سوٹ جنے ہو اے ٹوٹے گا نہیں پاتشاہ بکشش کرنگے کل دے دیوان میں مہاراج نے بکشش کیتا آکھیا اے جنے ہو کس طرح دا چاہی دا سی کس طرح دی سنجم چاہی دی سی او گرو نانک پاتشاہ نے اگلے سلوک کا مجھ بکشش کیتی ہوئی ہے جیسی ست گرو میرے ہردے ویڑ پہ جنگے میں اپنے گرو کوڑوں لے کے آپ جنے نال نمانی جی کوشش ہو سکے گی سانجے کرن دی سانو پتہ لگے تار میک چن دا زندگی وچ نیم کیے اس کرپان دا سیدانت کیے اس کچھرے دا سیدانت کیے اس کڑے دا سیدانت کیے معاف کر دینا کڑا تے نال نہیں جائے گا پر جو گرو نے کڑے دا سیدان دیتا وہ جرور نال جائے گا کچھرہ تے نال نہیں جائے گا پر کچھرہ دا سیدانت اگر تیری جیو آتمہ تے چلا گیا تے ضرور جائے گا کرپان دا گاترہ تے نال نہیں جائے گا پر جو کرپان دا سدانتے جے جیو آتمہ تے اکر گیا تیک دن ضرور جائے گا ایسا ہی سدانت گروہ صاحب بخشش کر رہے نے تو سدگروہ میں رحمت کرنگے کرپہ کرنگے اون والے کل دے سمیں اندر تنگروہ گرنس صاحب جی مہاراج اپنی ندرے انعیت ندرے کرم کرنگے انہا دے پاون پویتر اگمی اتھا بیانت اپارک جاننے میں چو لے کے جو میری تجھ بدھی بچ سدگروہ بخشش کرنگے میں تو اڈے سامنے پروسن دی نیمانی جی کوشش ہو چکے گی بیانت پولاں بیانت اونتائیاں بیانت کتائیاں میریاں جان کر کے کھما کر دینی وڈیائی سدگروہ گرنس صاحب دی جان کے اپنے اتے میرے ہردے بچ وسان واسطے گروہ فتی رہیں اسیس بخشو واہے گروہ جی کا خالصہ